نمسکار میں مری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس سے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فیڈرل سسٹم دیکھیں ہمارے انڈیا کے رسپیکٹ میں یہ باتیں پوچھی جاتی ہے کہ کیا بھارت ایک سنگھاتمک راشت ہے یا اکاتمک راشت ہے دیکھیں دو طرح کے راشت ہوتے ہیں ایک سنگھاتمک اور اکاتمک سنگھاتمک اور اکاتمک کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چلچہ کریں گے بھارت کا ایسا راشت ہے کیا سنگھاتمک ہے کیا اکاتمک راشت ہے یا ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا آپ کے option میں دیے جاتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم فیڈرل سسٹم کو سمجھنے کی کوشیز کرتے ہیں ایکچولی فیڈرل مطلب کیا ہوتا ہے فیڈرل جو ہمیں برڈ ملا ہے فیڈرل سسٹم جو کی ہمیں پتا ہے کہ کناڈا سے لیا گیا ہے ہمارے سمبیدھان میں تو جو فیڈرل سسٹم ہوتا ہے اس کی کچھ پروپارٹی ہوتی ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کے تحت ہم کسی بھی راشت کو فیڈرل کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی راشت کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکاتمک راشت ہے ایکاتمک بولے تو ایک ہی سسٹم کے پاس اس کے پاس ستہ ہوتی ہے جیسے ایکاتمک میں ایک ہی سنٹر ہوتا ہے وہ ہی سنٹر سبھی کو چلاتا ہے فیڈرل مطلب کی جو سکتیاں ہوتی ہیں اس کو باٹا جاتا ہے جیسے کچھ سکتیاں سینٹر انجوائی کرتی ہے کچھ سکتیاں آپ کے راج انجوائی کرتی ہے تو یہ فیڈرل سسٹم ہوتا ہے فیڈرل کے اور بھی پروپرٹی کی میں بات کروں جس سے کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انڈیا کیا فیڈرل ہے کیا ایک آتماک ہے تو فیڈرل کی اگر پروپرٹی کی بات کریں تو کنشیچیوشنل ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ یہاں کا جو فیڈرل سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ فیڈرل سسٹم ہوتا ہے تو وہاں کانشیچیوشن ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی اس راست پتی تو یہ راست پتی ہے لیکن راست پتی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے کانشیچ्یوشنل کے اندر آ جاتا ہے تو یعنی کہ ایک فیڈرل راست کا ہیڈ کون ہوتا ہے سنگھاتمہ سسٹم کار ڈوسرا پروپرٹی کی بات کریں توtern formulaP mo trial ihrer بات کرتے ہیں تو کچھ آپ کے اسٹریٹ والے پاور انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ ڈیسٹری ویوشن آف کیا ہو گیا پاپر ہو گیا تیسرا میں بات کروں ڈیٹین کانشیوشن ایسا نہیں ہے کہ بول دیئے جیسے کی آپ کے انگلین ڈ میں ہے ٹھیک ہے انگلین ڈ میں کیا ہے کہ ڈیٹین کانشیوشن نہیں ہے تو وہ فیڈرل سسٹم کا آپ کا سکتے انگزامپل نہیں ہے فیڈرل سسٹم میں کیا ہونی دیں گے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پروپ کے طور پر لکھتا ہے اور آپ کا سائن لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا سسٹم ہونی چاہیے کہ جو آپ کا سمبیدھان ہے وہ ریٹن ہونے چاہیے یہ پروپارٹی ہے فیڈرل سسٹم یعنی کی سنگھاتنی خلاسٹ کی اگر بات کرے اگلے پروپارٹی کی تو ریجیڈ کشیچیوشن یعنی کہ جو کشیچیوشن ہمارا ہونی چاہیے وہ ریجیڈ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی بی جے پی آیا تو وہ کچھ اپنے مرجی سے کچھ اس میں ڈال دیا کاؤنگریس کا لائے گا تو وہ اپنے مرجی سے اس میں سنسوڈھن کرے گا تو یعنی کہ اس میں سنسوڈھن کرنے کے لیے تھوڑا سا پروسس ہوگا وہ تھوڑا پیچیدہ ہونی چاہیے یہ ہی کہا رہا ہے کہ ریجیڈ آپ کا کشیچیوشن ہونی چاہیے تو یہ پروپارٹی ہے فیڈرل سسٹم کی سمجھ میں آگئی فیڈرل سسٹم یعنی کی سنگھاتمک راشت کی یہ پروپارٹی ہے کہ ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہے تو ایک راشت کو ہم فیڈرل سسٹم کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں انڈیا کے رسپیکٹ میں انڈیا کے رسپیکٹ میں کیا بھارت سنگھاتمک ہے یعنی کی فیڈرل یہاں پہ ہے یا آپ کے ایک آتما جو راشت ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ایک ہی سنٹر ہی سبھی جگہ نیانتیت کرتا ہے تو دیکھیں اوبیس ہے کہ بھارت میں تو سنٹر نیانتیت کرتا رہے ہیں یہاں راج بھی ہیں تو راج کے پاس کچھ سکتیاں ہے تو کچھ سکتیاں ہمارے سنٹر کے پاس ہے اس لیے تو سنگھ سوچی راج سوچی اور پھر سمبتی سوچی لائی گئی ہے لیکن بھارت کو فیڈرل بہت سارے جو ہمارے پولیٹیکل سائنس جاننے والے محانوباب ہیں وہ کہتے بھارت ایک فیڈرل راشت نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں فیڈرل راشت کا میں نے پروپرٹی کیا بتایا کی جو ستہ ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتی ہے جو سنٹر ہے وہ راج کے جو ماملے ہیں اس میں ہستانترن نہیں کرے گا یعنی کہ اس میں involved نہیں ہوگا تو انڈیا میں کیا ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جس میں کی راج مجبوت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے راج قانون بنا سکتا ہے امرجنسی کے سمیں ایسا بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا یہاں پہ کیا ہے کہ سنٹر کو مجبوت کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیڈر ہوتا ہے تو ایک دم سے اکاتم prosiro록 ہو جاتا ہے اس کے بعد جے راجیپال ہوتے ہیں وہ کس کے دولار dove ہے وہ راشت پدی کے دولار اور راشت پدی کو کون سگیشت کرتا ہے validated گیا ہے یعنی کہ گھر ہم executive power کی باہر کہ راج پال ہوتا ہے تو ایک طریقے سے تو ہم یہ کہہ دیئے کہ جو راج پال ہوتا ہے تو راج پال کو کون نکت کرتا ہے ایک پرکار کا سنٹر ہی نکت کرتا ہے تو یعنی کی سکتیاں تو سنٹر اپنے ہاتھ میں لے لینا تو اس طرح سے جو راج پال والا سسٹم ہے یا امرجنسی کا ٹائم کا سسٹم ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فیڈرلیزم ہے اس کو مطلب کی تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں اس کو بچائے حاصل پیٹیزم ہے اس کو کا جانبر کہا یہ ہے اس کو نہیں ہے کہ اس کو نہیں ہے آن میں سے کہنا کیونکبل نہیں ہوتا ہے تو آسا کرتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں فیڈرلیز میں کیا ہوتی ہے کیسے اس کی پروپرٹی کو ہم جان سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ایک راشت کو فیڈرل راشت کرتے ہیں یا کیا ایک پروپرٹی ہوتی ہے جس کے قرن ہم کسی بھی راشت کو اکاتمک راشت کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور اگر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی